چوک آزم لیہ سے مشرق کی جانب 26 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ یہ شہر مال وقوع کے اعتبار سے لیہ کا اہم تجارتی حصہ اور تھل کا مرکزی شہر کہلاتا ہے قدیم اور جدید روایات کے حسین امتزاج کا حامل یہ شہر جو کہ وستی پنجاب کے وسیع تر علاقے تھل میں اہم شہروں کو ملانے والی شہرہ ایم ایم روڈ کے سنگم پر واقعہ سیاسی تجارتی اور مذہبی اعتبار سے خاصی اہمیت کا حامل ہے پنجاب میں سرکودہ کے بعد کینوں کی دوسری بڑی مارکیٹ کا لینے والا چوک آزم جس کا ابتدائی نام خونی چوک تھا جس کو انیس سو ستر میں سابق گورنر مشرق پاکستان محمد آزم خان کی یہاں آمد پر اس کا نام تبدیل کر کے آزم خان کے نام پر چوک آزم رکھ دیا گیا چوک آزم کو پنجاب میں اہمیت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں جن میں لاہور، کراچی، راولپنڈی، سرگودہ، ملتان اور بہاولپر سمیت مختلف شہروں کی ٹریفک اسی شہر سے گزرتی ہے اس کے مشرق میں لیا، مغرب میں جھنگ، شمال میں میاں والی جبکہ جنوب میں مزفرگاڑ واقع ہے اس شہر کے مرکسی چاگ میں منار پاکستان کی طرز پر بنایا گیا منار اس شہر کی پہچان کا ذریعہ ہے تھل کے دامن میں آباد ہونے کی وجہ سے اس شہر میں آپ کو سہرائی جہاز یعنی اونٹ بھی جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں مقامی آبادی میں یہ شہر پردیسیوں کا شہر بھی کلاتا ہے چونکہ اس شہر کو بسانے میں سب سے بڑا ہاتھ باہر سے آنے والے لوگوں کا ہے جو انہوں نے باہر سے اپنی جدادیں بیچ کر تھل میں زمینیں خریدی اور یہاں پہ مارکیٹ آہستہ آہستہ فروغ پاتی رہی شہر کے مرکزی چونک کے ان مناظر کو قید کرنے کے دوران شہر کے چونک میں لگی گاڑیوں کے کنڈیکٹر حضرات دور سہی مسافروں کو اپنی آواز سے متوجہ کرتے رہے جبکہ چونک کے کناروں پر بیٹھے پھل اور سبزی فروش اپنی سبزی اور پھلوں کے بھاوتاؤں سے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے دکھائے دئیے دکھائے دینے والا یہ مینار مینار پاکستان کی طرز پر اس شہر کے مرکزی چونک میں بنایا گیا ہے چوک آزم سے چانگ اور فیصل آباد کی طرف آنے والی گاڑیوں میں سے بیشتر کا ٹھہراؤ اس شہر میں درویش ہوتل کے سامنے ہوتا ہے میں نے بھی واپسی کے لیے درویش ہوتل کے سامنے کھڑی اس گاڑی کا انتخاب کیا اور یوں میرا واپسی کا سفر شروع ہوا میرے ساتھ درمیان میں آپ کو اس گاڑی کے ڈرائیور بھی نظر آ رہے ہوں گے چوک آزم کو کیمری کی آنکھ میں قید کرنے کے بعد انہی کی قیادت میں گاڑی چوک آزم سے واپسی کی طرف روانہ ہوئی واپسی پر تھالک خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم اپنی منزل کو پہنچے موسیقی 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 موسیقی